جی پیارے بچو کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے پیارے بچو آج کا جو ٹاپک ہے آج کا جو چیپٹر ہے کمال ہے آج ہم سٹڈی کریں گے اٹموسفیر کے بارے اب اٹموسفیر کیا ہوتا ہے یہ چیپٹر میرے ساتھ پڑھئے گا انشاءاللہ اس پورے چیپٹر میں میں آپ کو پینڈورا باکس اوپن کر کے دوں گا کہ آپ کے محول کے بارے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے دیکھیں پیارے بچو ہمارا جو اٹموسفیر ہے یہ ایک نیچرل سسٹم کا حصہ ہے یہ بات یاد رکھئے گا یہ کس کا حصہ ہے نیچرل سسٹم اب نیچرل سسٹم کا کیا صرف اٹموسفیر ہی حصہ ہے ہماری جو زمین ہے اس میں اور بھی کوئی نیچرل سسٹم کے اندر حصے موجود ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں بات کروں گا زمین کی تو جو زمین ہے بزاتے خود اس کو ہم لتھو سفیر کہتے ہیں لتھو کا مطلب زمین ہی ہوتا ہے سفیر کا مطلب کہ گھومی ہوئی آر جگہ پر موجود ہے ایک سرکل موجود ہے ایک بناوٹ موجود ہے اور پھر اس زمین کے اوپر پیارے بچوں آپ کو بہت سا پانی ملے گا ٹھیک ہے بہت سا پانی ملے گا اس نیچرل سسٹم کو ہم ہائیڈرو سفیر کا نام دے دیں گے اور دیکھیں ہر جگہ پانی نہیں ہے پچیس فیصد خشکی بھی ہے اور اس خشکی میں آپ کو آپ کو بتایا پہاڑ نظر آتے ہیں اور بہت سفیر کا مطلب ہے اور بہت سفیر کا مطلب ہے لیکن سفیر کا مطلب ہے کہ سمندر کے اوپر سطہ پہ 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 پہاڑوں کے اوپر ہر جگہ پہ پیارے بچوں ایک گیسوں کا غلاف ہے ہم اسے کہتے ہیں انویلپ آف گیسی انویلپ آف گیسی ٹھیک ہے اور اس انویلپ آف گیسی کو نام دیا جاتا ہے ایٹموسفیر کا تو پہرے بچوں چار سسٹم ہو گئے نمبر وان لیتھو سفیر سب سے پہلے آتا ہے definitely آپ کو کسر اندر میگما ہے اندر چٹانے ہیں اس کی تو آپ بات نہیں کہہ رہے ہو تو نو ڈاؤٹ یہ سب کو ہی کور کر جاتا ہے لیتھو سفیر ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر کہہ لو زمین ہے جہاں پہ لائف ہے بائیو سفیر ہے ٹھیک ہے تیسرا لگا لو بائیو سفیر دوسرا ہے ہائیڈرو سفیر لگا لو ہائیڈرو پانی کو کہتے ہیں ہائیڈرالوجی یاد رکھنا ہائیڈرالوجی پانی کی سٹڈی کو کہتے ہیں اور ایٹموسفیر ایٹمو والا سفیر یعنی کہ ایٹم سے بناوا جس میں اٹھتر فیصد تک جو ہے وہ نائٹروجن گیس موجود ہے اکیس فیصد تک جو ہے وہ آکسیجن گیس موجود ہے اشاریہ نو فیصد جو ہے وہ آرگون گیس موجود ہے نوبل گیس ہے یہ اس کے بعد زیرو اشاریہ زینو تین چار فیصد جو ہے وہ کاربن ڈیا اکسائیڈ موجود ہے اب یہ اگر ہم سنیریو لے لیں تو یہ بن جاتا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ یعنی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ایٹموسفیر جو ہے پیرے بچو ان تین گیس سے مل کر بنا ہے باقی آپ کہہ لیں کہ صرف اشاریہ ایک فیصد گیس جو ہیں وہ باقی تمام گیس ہیں جو مجھے اور آپ کو پتے ہیں لہذا آپ کہہ لو کہ وہ جو گیس ہیں وہ زیرو پوائنٹ زیرو تھری فورس میں کاربن ڈیا اکسائیڈ کا میں نام لینا چاہوں گا جو ویریبل مقدار میں جو ہیں موجود ہیں واتر ویپرز بادلوں کی شکل میں ہیومیڈیٹی کی شکل میں ہمارے ایٹموسفیر میں وہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی گیسز ہیں جو شاید ایمپورٹنٹ ہیں ہمارے ایٹموسفیر کے لیے لیکن یہ جو کاربن ڈیا اکسائیڈ کا مدہ ہے ایون سلفرس اکسائیڈ کا مدہ ہے یا نائٹرس اکسائیڈ کا ٹاپک ہے یہ اس چیپٹر کے اوپر ہائیلائٹڈ طریقے سے پڑے جائیں گے ایک گیس اور ہے ہمارے ایٹموسفیر میں that is اوزون اس کے بارے میں پڑا جائے گا اس کے بارے میں ہم بڑے ڈیٹیل میں پڑیں گے کاربن ڈیا اکسائیڈ وارٹر ویپرز کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں پڑیں گے اور سلفرس اکسائیڈ اور نائٹرس اکسائیڈ کے بارے میں یہ وہ گیسیں ہیں جو چیپٹر کور کرے گا باقی نائٹروجن کا کیا کردار ہے اکسیجن اور آرگون یہ تو انٹروڈکٹری فیزز میں ہی آ جائیں گے نائٹروجن ایک نیوٹرل گیس ہے ہمارے ایٹموسفیر میں پڑی ہوئی ہے لیکن یہ نو ڈاؤٹ کے پودے اس کو ڈریکٹلی انڈریکٹلی استعمال کر لیتے ہیں کسی حد تک اکسیجن لائف گیس ہے کسی بھی جاندار کے لیے زمین پر جبکہ کاربن ڈائوکسائیڈ ایک لائف گیس ہے پودوں کے لیے فوٹو سنثیٹک مشینری کے لیے یہ ایک لائف گیس ہے اتنے بھی پودے ہیں چاہے وہ آلجے ہیں ویسکولیٹڈ ہیں یعنی بڑے بڑے پلانٹس ہیں پھولوں والے پودے ہیں تو ان کے لیے کاربن ڈائوکسائیڈ لائف گیس ہے تو you can say that کہ ہم اس میں نیچرل سسٹم میں ایٹموسفیر کو ہی چیپٹر میں ڈسکرس کریں گے کیونکہ چیپٹر کا نام ہی ایٹموسفیر ہے باقی لیتھو سفیر کی کہانی ہے ہائیڈو سفیر کی کہانی ہے بائیو سفیر کی بھی نیچرل سسٹم میں کہانی ہے تو آپ کو بورڈ میں پہلا سوال تو شورٹ کوشن یہ آ سکتا ہے کہ how many نیچرل سسٹمز are there تو آپ نے کہنا ہے there are four نیچرل سسٹمز اور اس میں لیتھو سفیر، ہائیڈرو سفیر، بائیو سفیر اور ایٹموسفیر جہاں ہیں وہ آ جاتے ہیں پیارے بچوں اگر ایٹموسفیر کے اوپر ہم مزید نظر ثانی کریں تھوڑا سا سٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو ایٹموسفیر کی بھی مختلف لیئرز ہیں یعنی کہ جو یہ گیسوں کا غلاف ہے انویلپ آف گیسز ہے اس کے بھی ہم نے لیئرز بنا دی ہیں تاکہ ہم اپنے لیئے تھوڑا سا سٹڈی کو آسان کر لیں تو یاد رکھئے گا کہ جو ایٹموسفیر ہے اس میں سب سے پہلی جو لیئر ہے that is troposphیر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اسے اگلی لیئر ہے that is called basically the stratosphیر stratosphیر اور اس کے بعد پہرے بچوں we have something like a mesosphere and in last we have something like a thermosphair پھر ابھی کسی different flavors میں different books میں اور بھی اس کو categorize کیا جاتا ہے لیکن فیلحال آپ کی کتاب میں یہ چار لیئرز ہیں ان کے characteristics کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر detail میں سٹڈی کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں اور آپ سے بات کرنا چاہوں گا composition of the atmosphere کے بارے اس میں ایک سوال ہے کہ بھئی آپ atmosphere میں اور environment میں فرق کریں تو یہ سوال کرتے ہیں اور کچھ مزید facts کے اوپر جاننے کی کوشش کرتے ہیں جانتے ہیں کہ مزید facts جو ہیں وہ کون کون سے ہیں جی تو پہرے بچوں ایک اور short question ہے کہ atmosphere میں اور environment میں کیا فرق ہے تو atmosphere basically آپ کہہ سکتے ہیں an envelope of different gasses around around the earth اور یہاں پہ آپ environment کو کہہ سکتے ہیں and the biotic and abiotic factors surrounding us یعنی ہمارے گرد جتنے بھی جاندار اور غیر جاندار چیزیں ہوتی ہیں that that makes the environment that makes the environment آپ یہ definition جو ہے لکھ سکتے ہیں تو that makes an idea کہ atmosphere میں environment میں کیا فرق ہے atmosphere is just the gases around the earth جبکہ جو environment ہے environment میں biotic and abiotic factors دونوں کو جو ہے وہ count کر لیا جاتا ہے biotic mean جو زندہ چیزیں آپ کے اردگرد ہیں اور abiotic mean کے جو مردہ چیزیں ہیں جیسے پانی پہاڑ ہوا یہ سب چیزوں کو count کر لیں تو وہ دونوں چیزیں مل کر آپ کے اردگرد کا محول بنا جاتی ہیں that makes an idea of environment تو پہرے بچھو ہم composition of atmosphere کی پہلے بات کریں پہرے بچھو بات کرتے ہیں composition کی تو اگر ہم بات کریں آپ سے زمین کی اور زمین سے definitely آپ اوپر جاتے جا رہی ہیں جاتے جا رہی ہیں جاتے جا رہی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ زمین سے just 30 km جو ہے اگر آپ اوپر جائیں گے let's say that یہ جہاں پر آپ کھڑے ہوئے ہیں that is 0 km اور یہاں سے آپ چلے گئے ہیں کہاں تک 30 km تک تو یہاں پر آپ کو 99% تک atmosphere gases مل جائیں گے یعنی پہلے 30 km میں جو ہے وہ 99% gases جتنی بھی ہیں وہ مجود ہیں جیسے for example nitrogen 78% ہے oxygen 21% ہے argon 0.9% ہے carbon dioxide 0.03% ہے تو یہ وہ gases ہیں جو کہ ہمارے atmosphere میں ہے تو یہ آپ کو 99% کہاں مل جائیں گی پہلے 30 km میں یہاں سے 30 km کی اچھائی اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے 12 km کی اچھائی تک 10 km کی اچھائی تک بادل ہوتے ہیں جب آپ northern areas میں جاتے ہیں تو آپ اتنے قریب بادلوں کے چلے جاتے ہیں کہ بادل آپ کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو 75% اگر آپ چاہتے ہیں atmosphere کتنے km میں ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 75% جو ہے وہ آ جاتا ہے تقریباً کوئی 11 km میں یعنی کہ 11 km ہی آپ اسے اوپر جائیں گے یہ 30 km تھا آپ کو یاد ہوگا ابھی میں نے لکھا تو یہ کتنا ہے 11 km ٹھیک ہے اس کا half جو ہے وہ 15 ہو جائے گا اور تھوڑا سا یہاں تک line بنے گی 11 km کی تو 11 km میں آپ کو 75% تک atmosphere جو ہے وہ ملے گا تو یہ آپ کے board کے ہم سے کیوز ہیں کہ آپ بتائیں کہ پہلے 30 km میں کتنے فیصد atmosphere ہے تو 30 فیصد تک آپ کو 99% تک آپ کا atmosphere ملے گا اور 11 km میں آپ کو ملے گا 75% تک atmosphere اس کے بعد یہ gases ہیں یہ آپ نے percentage میں آپ کو پہلے بھی بتائیں پھر بتا رہا ہوں فیلیل آپ کو یاد تو ہوئی کہ یہ ہوگی تو یہ percentage جو ہے موجود ہے ہمارے atmosphere میں different gases کی لیکن the story is just turning on and on اب ہم بات کرتے ہیں کہ sunlight جو آ رہی ہے زمین کی طرف کتنی reflect ہوتی اور کتنی absorb ہوتی ہے اور اس کا کیا scenario ہے